السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتینوں حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو دو انمول ہزانے کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں یہ دو انمول ہزانے قرآن پاک کی پانچ آیات ایک دعا یعنی کل چھے چیزیں ہیں اور یہ ایسے غیبی روحانی اثرات رکھتی ہیں جن کا جواب نہیں اس کی اجازت حکیم تحقیق صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اہل اللہ سے ملی ہے اور میری طرف سے اس کے پڑھنے کی عام اجازت ہے آج کے اس مشینی دور میں جہاں ہر طرف افرہ تفری اور نفسہ نفسی کا عالم ہے ہر شخص اپنے معاملات کو سلجھانے میں کوشاں اور سرگردہ ہیں اور دوسری طرف اگر کسی کے معاملات مالی طور پر سلجے ہوئے ہوں یا زمانے سے قدر بہتر ہوں تو کوئی بھی اس نعمت کو برداشت نہیں کرتا حسد، کینہ، بغز، اناد، حتیٰ کے جادو کے ذریعے اپنے نیچہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے زیر نظر چھ انمول ہزانوں یعنی پانچ آیات قرآنی اور ایک دعا کا مجموعہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لے تو اس کو بہت سے فضائل و فبائد حاصل ہوں گے جتنا عدب احترام اور احتمام اس کے پڑھنے میں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جتنی توجہ اور دھیان سے اس کو پڑھا جائے گا اتنے ہی زیادہ فضائل و فبائد حاصل ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق ہی اس سے معاملہ کرتا ہے لہٰذا جتنا کامل اکمل اور مکمل یقین اور گمان اللہ جل و شانہ ہو کی ذات پر ہوگا اتنے زیادہ فبائد و فضائل حاصل ہوں گے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اس میں پہلے دو انمول ہزانے میں جو پہلا ہزانہ ہے اس میں قرآن مجید کی کون کون سی سورتیں شامل ہیں کون کون سی دعائیں شامل ہیں اور آخر میں جو چھٹی دعا ہے وہ حضرت ابو دردہ کی ہے آپ نے سب سے پہلے اس میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے ایک بار ایک باری سورہ فاتحہ ایک بار آیت الکرسی اور پھر اس میں سورہ آل عمران کی آیت ہے اٹھارہ سے لے کر انیس تک اور یہ مکمل نہیں ہے یہ شاہد اللہ سے لے کر حساب تک پڑھنی ہے پھر سورہ آل عمران کی آیت چھبی سے لے کر ستائیس تک یہ بھی آپ نے کل اللہ ہمہ سے لے کر حساب تک پڑھنی ہے پھر سورہ توبہ کی آیات ہیں ایک سو اٹھائیس سے ایک سو انتیس یہ آپ نے پوری پڑھنی ہے لقد جا کم سے لے کر آخر تک پھر آخر میں حضرت ابو دردہ کی دعا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دون مول ہزانے کچھ اس طرح سے ہے یا لطیفم بحلکی ہی یا علیمم بحلکی ہی یا خبیرم بحلکی ہی التف بی یا لطیفو یا علیمو یا خبیرو اسی طرح سے آپ نے اس کی ترتیب بھی مجھ سے صحیح طرح سے سمجھ لیں کہ دو انمول ہزانے کی ایک خاص ترتیب ہے ایک خاص ترکیب ہے جس کے ذریعے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اگر آپ دو انمول ہزانے سے زیادہ سے زیادہ نفع لینا چاہتے ہیں تو اول اور آخر درود شریف گیارہ گیارہ بار اور انمول ہزانہ نمبر ایک اکیس بار صبح و شام یا صرف دن میں ایک بار کسی بھی وقت اکیس بار پڑھ لیں اور انمول ہزانہ نمبر دو کم از کم تین سو تیرہ بار اور زیادہ سے زیادہ ہزاروں کی تداد میں نہائیت کسرت سے پڑھیں ایک صاحب نے شکوا کیا کہ ان کا پڑوسی انہیں تنگ کرتا ہے اور نجائز طریقے سے ان پر ترہ ترہ کے الزامات لگاتا ہے انہیں دو انمول ہزانے پڑھنے کو دیئے گئے کچھ عرصے بعد ملے اور کہنے لگے کہ پڑوسی کی بد زبانی ختم ہو گئی ہے اور وہ اب مجھ سے ملنے میں محبت سے پیش آنے لگا ہے ایک صاحب تاتے ہیں میرے پاس حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس جہاں جسمانی مریض آتے ہیں وہاں پر روحانی مریض بھی بہت آتے ہیں دم تاویز وغیرہ کے لیے میرا تجربہ ہے کہ جب بھی میں نے ایسے مریضوں کو ساتھ دون مول ہزانے پڑھنے کو دیئے اور انہوں نے نہائی تبدیو سے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے نہائی کرم فرمایا کیونکہ میں سالہ سال سے یہ تجربہ کر رہا ہوں اس وظیفے کی برکت سے میں نے کئی اجڑے ہوئے گھر بستے دیکھے اور برباد لوگوں کو آباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح سے ہزانہ نمبر دو کی بھی میں کچھ آپ کو برکت کا ایک صرف واقعہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک سالے شخص نے بیان کیا کہ اس نے ایک شخص سے رقم ادھار لی وہ رقم باوجود کوشش کے ادانہ ہو سکی اور سود کا بوجھ بڑھتا رہا اور روز پر روز اضافہ ہوتا رہا ہوتے ہوتے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ گھر فروخت ہو گیا ہم نے ہزانہ نمبر دو کو سوہ لاکھ مرتبہ گھر کے تمام افراد نے مل کر پڑھا اور کچھ فائدہ ہوا مزید سوہ لاکھ دفعہ کل ہم نے سات بار پڑھا جتنا زیادہ پڑھتے گئے مسائل سولجتے گئے اور ہماری مشکلات حل ہوتی گئیں ہم حیران تھے کہ یہ مسئبت کیسے ٹل گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسائل حل کر دیئے ایک گھرانہ رشتوں کے نہ ہونے میں الجھا ہوا تھا بہت زیادہ کوشش کی لیکن فائدہ نہ ہوا تمام گھر والوں نے مل کر یہ سوہ لاکھ مرتبہ پڑھا واضح رہے کہ پڑھنے والے مخلص اور ہمدرد لوگ ہوں جن میں خلوص توجہ دھیان اور پاکیز کی ہو یہ چیز ایسے لوگوں میں نہیں ہو سکتی کہ جن کو بعد میں کچھ رقم یا کھانے پینے کی چیزیں ملنے کی غرض ہو اور نہ ہی اس سے کچھ فائدہ ہوگا کیونکہ اصل نفع خلوص میں ہے ابھی انہوں نے سوہ لاکھ پانچ نصاب بھی پڑھے تھے کہ ان کے رشتوں کے مسائل حل ہو گئے تین نصاب پانچ نصاب یا زیادہ سے زیادہ سات نصاب پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام قسم کی مشکلات حل فرمار دیتے ہیں کچھ وقت اور مجاہدہ تو ہوتا ہے لیکن تمام زندگی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں یاد رہے ویورز کے ایک نصاب سبا لاکھ کا ہوتا ہے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیک اون کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ